کئی بار ہم زندگی میں جو فیصلے لیتے ہیں انہیں ہم ٹھیک سے نبھا نہیں پاتے ہیں جان بوجھ کر اس کی ذمہ داری سے مو موڑ لیتے ہیں اور ایسا کر کے ہم کئی بار جرم کو دعوت دیتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی فیصلے لیں انہیں سوچ سمجھ کر لیں اور انہیں پوری ذمہ داری سے نبھائیں ورنہ ہمارا یہ غیر ذمہ دارانہ برطاو کسی کو اپراد کرنے کے لیے بڑھاوا دے سکتا ہے جو حیوانیت کی ساری حدوں کو لانگ سکتا ہے اکثر آپ نے بہو کو جلا کر مارنے کے اپراد کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہاں ایک بیٹی کو جلایا گیا تھا موسیقی 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 سر دیکھنے سے لگتا ہے ایکسلن تھا مانے اگر لڑکے صرف کافی بنانے کے لیے آئی تھی تو ایک ناپ کھلا ہونا چاہیے دیکھو دوسرا ناپ بھی کھلا ہوئے اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوچھ کر یہاں آنے سے پہلے دوسرا ناپ کھول دیا سر گیس لیگ ہو جانے کے وجہ سے پورے کچھن میں گیس پھیل گئی ہوگی لڑکے نے دھیان نہیں دیا ہوگا اور لائٹر جلائے ہوگا جائے سے اس نے لائٹر جلائے گیس جل اٹھی اور اسی آگ میں لڑکے مر گئی ہوگی مانے گھر میں گھر اتنی گیس پہلی تھی تو کسی نے نوٹیس تک نہیں کیا جگہ مرکے مرکے ہے میرے شکا دیکھ سمجھ سکتا ہوں پوچھتا اس پوچھتا چکا لیے کیا آپ میں سے کسی کو بھی گیس لیکھونے کے سمنل نہیں آئی کیسے ہم سب لوگ تو سوچ چکے تھے کشی کا ہر روز اپنے لیے رات میں کافی بناتی تھی سر جب وہ رات کو پڑھائی کرتی تھی تب اس کو کافی بینے کی عادت تھی جو وہ خود بناتی تھی اور اس کی اس عادت کے بارے میں میں آپ کے پریوار میں کس کس کو پتا تھا سب جانتے ہیں سر لیکن سر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں پی پرانڈ مردر کسی نے بیس سال پہلے پرکاش پاٹل نے اپنے چھوٹے بھائی پرطاب پاٹل کو وہ بے اولاد ہونے سے مخت کرنے کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی ویبھا کو اس کی گود میں رکھ دیا تھا بڑی بیٹی نشا غریبی میں پلتی رہی اور چھوٹی بیٹی ویبھا رئیسی میں پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اسی گود لی ہوئی بیٹی پر آج پرطاب اور الکا حدیہ کا عاروپ لگا رہے تھے پرطاب نے ایسا طاون فون کرون بول ہو لائے بیبھا کے یہ شادی تیہ کرنے جا رہے ہو لوگ بیٹی کے شادی کا سوال ہے تو جانا ہی بڑھے گا نا اے سر اٹھا تزلو کر ابھی تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی چھے بجے کی گاڑی پکڑنی ہے جا نیشا اے پوری پھیکن تو ابھی تیار نی ہوئی کیونکہ میں نہیں جانا چاہتی کیوں اے پوری ارے بیبھا تیری بہن ہے اس کی شادی ہو رہی ہے خوش ہونا چاہیے کیوں خوش ہو جاؤں میں شادی بیبھا کی ہو رہی ہے میری نہیں میری قسمت پتہ شادی لکھی نہیں ہے مجھے تو زندگی پر اسی گھر میں سڑنا ہے اے پوری رواشاں مت کر وہ بیبھا یہ کرنا ہے جو کبھی کبھی وہاں جانا میردہ ہے اب اس کے شادی ہو جانے کے بعد وہ چلے جائے گی پھر کہاں اس گھر میں جانا ہوگا اے آخری بار جا رہا ہے گسہ تھوک دے تیار ہو جانا میرے بیٹا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں بیبھا کی جانے کے بعد اس گھر میں میں بیبھا کی جگہ لے سکتے ہوں اور مجھے وہ سب کچھ ملتا جائے گا جو بیبھا کو ملتا آیا ہے بیبھا کے لیے میں نے یہ لڑکا پسند کیا ہے سندیپ نام ہے اس کا کس مت کھول گئی بیبھا کی ایک لوٹا لڑکا ہے بہت پیسے والا ہے جے سنگ پور میں بیس ایکر جمین ہے اس کی لڑکا اچھا ہے میرے آشوک کا دوست ہے اے کاکی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں لائی مجھے کیجئے پوری بات بتائیے نا ہاں دراصل ہم دونوں سوچ رہے تھے شادی سے پہلے ایک بار آپ اس لڑکے سے مل لو بیبھا آپ ہی کے بچی ہے اس لئے کہ آپ اسے بولایا اب میری باری ییس یای چل بول دے پاگا ہے نا اے لو اے لو کو پتا نہیں ہے تیرے ہاتھوں کے کارند دل کرتا تیرے ہاتھوں کو چھوم لوں تجھے تو پتا ہے نا چل بتا کتنا ٹکری ہے چھوڑنا چھوڑنا بہت درد ہو رہا ہے چھوڑنا اپنی نا آکات میں رہے سمجھا نا زیادہ اپنا دماغ لڑایا تیری خوپڑی خول کے تیری ہاتھ میں دے دوں ہی سمجھا نا ویبا چل ماں بھی بلا رہی تجھے اس عمر میں محلے کے لڑکوں کے ساتھلا گوری کھینلا آوارا گردی کرنا شرم نہیں آتے تمہیں اور کرو اس کی شادی نہ کٹوائے گی سسورال میں ویبا غلط بات ہے کھاکو اور کھاکی تیلے اتنا کچھ کر رہے اور تُو چھوڑا سودھرنے کی کوشش تو کر اتنا اچھا رڑکا ڈونا تیرے لے کوئی میرے لیے اتنا کچھ کر رہے نا میں زندگی پر غلامی کروں اس کی مجھے شادی نہیں کرنے زبان لڑاتی ہے ہم سب تو نوکر ہیں نا تیرے تُو جو کہے گی وہ ہم سب کریں گے ہاں کیوں نہیں کرنی شادی کیوں نہیں کرنی بول آوارا گردی کرنیا اس لیے نا بیٹا کچھ تو سمبان کر بڑو کا ارے کھاکا کھاکی کھا 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 ایسا نہیں تیرے پہ کچھ تو شرم کر رہنے دو راتیا سب جانتی ہوں کہ کیوں کر رہے میری شادی ہاتھ کر دیا اب اس لیے دو بھاؤ جی آتا تمیز بولا ہیچاشی کتنا کچھ کیا اس لڑکی کے لیے پالا پوسا بڑا کیا اور رتی بھر میں شرم نہیں ہے اس میں کھاکی آپ شاند ہو جائیے میں ہوں نا میں بات کرتی ہوں اس سے موسیقی 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 اب تو تری شادی بے اچھی گھر میں ہونے والی ہے ایک اچھی لڑکے کے ساتھ لڑکا چالی سال کا بڑھا ہے وہ اور اوپر سے اس کی دوسری شادی ہے دوسری شادی تو کیا ہو گیا گھر دے رہا ہے نام دے رہا ہے اور کے چھے یہ تو گھر اور نام سے زیادہ ڈیزورف کرتی ہوں میں دیکھ ویبا جو مل رہا ہے لے لے مانا کل کو ایسا نہ ہو جائے کی میں نشرا نہیں ویبھا ہوں سمجھی تُو ہوتی کونے مجھو سالہ دینے والی ہاں تُو میری سگھی بہن ضرور ہے پر میں توجہ اپنی بہن نہیں مانتی ساتھا شانی بننے کی کوشش مت کر دو چار دن رکھ پر ایسا چلتی بن دو کوڑی کی لڑکی مجھے آگ دکھا تھی کاکی میں کرتی ہوں کاکی دیکھئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ آپ کے لاد اور پیار کا نتیجہ ہے جو ویبھا اتنی زدی ہو گئی ہے پتہ نہیں اس کو کچھ دکھی نہیں رہا ہے اتنا آپ نے اس کے لئے کچھ کر رہے ہو صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے اگر میں اس کی جگہ پر ہوتی تو کبھی جواب نہیں دیتی کبھی آنکھ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھتی چپ چاپو کر ساری باتیں مان جاتی ویبھا اے پوری آئیک تا دیکھ ہم تو تیرے نام کے آئی بابا ہے اندیس سال پہلے ہم نے تجھے پرتاب اور الکا کو گود دیا تا تب سے وہ ہی تیرے آئی بابا ہے اے پوری دیکھنا کتنے لاد پیار سے تجھے پالا ہے پالا پوس ہے پر بیٹی سمجھ کر نہیں بہت سمجھ کر اور اب ایسے ہی کسی سے بھی میری شادی کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا بور چھلکا ہو سکے میں شادی نہیں کروں گی مطلب نہیں کروں گی جسے جو سمجھنا ہے وہ سمجھیں میں بھی دیکھتی ہوں تُو یہ شادی کیسے نہیں کرتی کل لڑکی والے آ رہے اگر ان کے سامنے کوئی ناٹک کیا تو اپنا بوریا بھی سراب بان لینا سمجھیں اے پوری کیوں تُو اپنے زند پریڑی ہوئی ہے اے بڑا تھنڈے دیماغ سے سوچ اے کشنو کوئی حل ضرور نہیں کرتا میں حل نکالوں گا اس کی ٹینشن آپ پر ویبا کے سگے ماباب چپ رہنے کو مجبور تھے اور گود لینے والے ماباب ذمہ داری سے مقتی چاہتے تھے ویبا کی نظر میں سب صرف نفرت کے قابل تھے اور جب رشتوں میں حد سے زیادہ تناب آجاتا ہے تو اکثر رشتے غلط موڑ لے لیتے ہیں اور یہاں بھی وہی ہوا موسیقی 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 سر شیخہ پاڈیل کے پوسٹ پارٹم ریپورٹ کی مطابق اس کی موت جلنے سے ہی ہوئی ہے گیا سیلینڈر پرویادیر کمپنی کے ریپورٹ کے حساب سے پندرہ دین پہلے ہی چیک اپ ہوا تھا اور اس پیسہ کوئی ڈیمیج نہیں تھا جسے یہ آدسہ ہو سکے اس کا مطلب وہ دوسرا نوک کچھ دیر پہلے ہی کھولا گیا تھا مانے ایک بات تو صاف ہے کہ یہ اکسیڈرین نہیں مڈا رہے لیکن اس خونی تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ پتا کرنا پڑے گا کہ مارنے کا مقصد کیا تھا سوائے بے کنیس بہشاپوروی پرطاب نے خود ہو کر بیوہ کو ہم سے مانگا تھا ہمارے حالات اچھے نہیں تھے ہم نے سوچا بیوہ کا بھوشش بن جائے گا اس لیے بیوہ کو اسے دے دیا لیکن ساپ چھے سے تین سال کے بعد شکھا کا جنم ہوا پرطاب ہوئے ایک دم سے بدل گئے الکا وینی نے بے خط کر دی کیا کیا تکلیف نہیں دی میرے بچے کو آنات بچوں جائسے حالت کر دی اس کی آپ نے اس بیارے میں ان سے کبھی بات نہیں کی مجھے بات کرتے ہم ساپ پرطاب کہتا جا لے جاؤ بچی کو کیا چیلتے اسے روٹیا نہیں تھی ہمارے پاس سوچا کم سے کم وہ بھوک سے تو نہیں مرے گی مجھے تو اس بات کا دوک ہے اس سب سے میری بچے اتنے چڑ چڑی ہو گئی کہ اس کا رشتوں پر سے بھروسہ ہی ہڑ گیا رشتوں پر سے کیا آپ کو لگتا ہے کی بیواز شیخہ کا خون کر سکتی تمہارے ماں کو کیوں لگتا ہے کہ تم نے شیخہ کو مارا ہے اس ہی نے بھی تو بھائی پیدا سکتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی ان کی دوسری بیٹی کو کیوں مار سکتے ہیں تمہارا گھر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کی جو من میں آئے بولوگی جو پوچھا جائے اس کا سیدھا سیدھا جواب دو تمہاری آئی گا کہنا ہے کہ تمہاری ویسے کچھ لڑکوں نے شیخہ کو مولیش کرنے کی کوشش کی سوری یار میں تمہارا ساتھ پچھا دیکھنے کے چکر میں اپنا لیکچر نہیں بانگ کر سکتی نا ہاں میں صبح میں آ سکتی ہوں میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں مرنہ بابی ہمارے ساتھ بھی دیکھ لو مورنی شو یہ تو دیکھے کبھی ہے نہیں تو میں تکھیل بھی گھرے گا بولنا کب چلے گی ہمارے ساتھ بولنا بابی ہمارے ساتھ بھی دیکھے کبھی ہے بابی ہمارے ساتھ بھی دیکھے کبھی ہے میرے ساتھ بھی ڈیبی بیٹا بیٹا پہچانتی ہے کون تھے کاغے تھے وہ سہکار نگر کے لڑکے تھے سہکار نگر وہاں تو ویبھا کی بھی کلاس ہوتی ہے اگر پند دیبھا جہاں کلاس جاتی ہے وہ جگہ چھوٹی تو نہیں ہے چھوڑوں گا نہیں وہ آٹلا بھی نکھی گا چھوٹی کاغا سبک ان کو نہیں اس کو سکھانے پڑے گی اس کی شہ کی وجہ سے ان نڑکوں نے آشکہ کو پریشان کیا دیکھو کتنا رو رہی ہے صدما لگ گیا اس کو اچھو تجھے نہیں چھوڑوں گی چھوڑوں گی چھوڑ 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 بہت شانی بندی ہے چھوڑ ہم میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے گی تو نہ پریشان کرے گی ہم لوگوں سوڑ تُو نہیں تُو نہیں بھیجے دیں ہمارے ٹکڑوں پہ پھلتی ہے اور ہمیں ہی کانٹ کھانا چاہتی ہے باؤ جی اس نے میری بچی پہ گونڈ اس لئے چھوڑے کہ اس کی شادی سے ہمارا دھیان ہٹ جائے بیبا سچ میں تنہیں ایسا کیا کیوں؟ کیونکہ یہ جنتی ہے میری شکھا سے میں تجھو اس نہیں چھوڑوں گی چھوڑا میں نے اسے نہیں مارا اور نہ ہی میں نے کسی کو اسے چھینڈنے کے لئے بھیجا تھا اور مجھ افسوس ہے اس بات کا کاش میں نے اسے مارا رہا ہوتا اور اس سے پہلے کہ میں یہ کرتی کسی اور نے ہاتھ ساف کر لیا لیکن تم شکھا سے ایتنے نفرت کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ میری اس حالات کے ذمہ دار شکھا ہی تھی مطلب؟ جب بچہ نہیں تھا تو مجھے میری آئی بابا سے گود ماغ لیا پھر جب خود کی بیٹی ہوئی تو تو مجھے بہت سا بھجنے لگے میرے پاس گھر تو ہے پر گھر والے نہیں ہیں مجھے بابا آپ کی گود ماغ لیا بیٹی تھی اس لئے آپ اس کے ساتھ بھیدوا کر دی تھی؟ بھیدوا؟ کانا کپڑا سرپیچن سب کچھ تو دیا تھا میں نے اسے لیکن اتنے سے اس کا پیٹ کیسے بڑھتا؟ کیونکہ اس کی نیتی کا رابتی اسے کتنا بھی دو سب آجم کر جاتی ہے اور پھر سب ہی کاری کے ہاتھ پہلاتی ہے اس سے مد مند گئی ہے وہ اور اسی مسئیبت سے چھڑکارا پانے کے لیے اپنے اس کی شادی ایک طلاق شد آدمی سے تیہ کر دی تھی تو؟ ایسا کونسا راج کمر ملنے والا تھا اسے؟ کم سے کم ہم اس کی شادی تو کروا رہتے لیکن اس سب کا احسان ماننے کے بدلے اس نے میرے بہنے کو اس حادثت سے پہلے کچھن میں آخری بار کس کو جاتے دیکھا تھا آپ نے نیشا نیشا اللہ موسیقی تم شکھا کے کمرے میں کیا کر رہی ہو چھوٹی تو چھوٹی یہ بڑی بھی آنکھیں گھڑھا ہے بیٹھی ہے جسے دیکھو یہ گھر اپنا چاہتا ہے نشا تم سے کچھ بات کرنی ہے ہاں میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں پر سر مجھے یہاں رہنے کے لیے کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے تو اس گھر میں ایک کونہ بھی بہت ہے میں وہاں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے وہاں رہنے کے لیے ہر دن اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے موسیقی 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 نہیں مر جائے گی وہ اسے مار کے ہی شان دوں گی میں ابھی کیا سوچا تھا تُو نے میرے بیٹی کو مار کے اس کی چکل لیں گی سب تجھے مل جائے گا بیکاری بنا دوں گی تجھے ایک ایک پیسہ ٹرس میں دے دوں گی پھوٹی کھوڑی نہیں ملے گی کسی کو علکہ 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 جو جو دیکھا نا اتنی سیوہ کر کے کیا فائدہ ہوا وہینی اپنی سب پروپرٹی پیسہ ٹرس کو دینے والی ہے اور ہمیں ہائی ایسے بولنے سے ہو جاتا ہے کہ اور سب جانتے ہیں کہ ماما کی فیکٹرک میں میں نے کتنی محنت کی ہے اپنا خون پسینہ پایا ہے وہ ایسے اٹھا کے نہیں پیٹ سکتے ہیں اگر پھیکنا بھی چاہیں گے تو میں ہونے پھیکنے نہیں دوں گا اوڑی گڑھڑ کشے ساتھی تھوڑا تھوڑا تھنڈی دیماغ سے سوچو جتنا سوچنا تھا سوچ لیا ہم آج کے آج ہی اپنی وسیعت بنائیں گی میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری بیٹی کے موت کی خوشیاں مننا ہے میں بھی دیکھتی ہوں جس جائرات کے لئے میرے بیٹی کا خون کیا ہے اسے ایک پیسہ بھی کیسے ملتا ہے ٹھیک ہے جو تمہیں کرنا ہے وہ اشک راپریٹی کے ڈیٹیلز لیاو جی بھاؤ جی آپ کیا یا گواہی دینے کے لئے رکھئے چاہیے ہمیں اپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہر پیسے کیا ایک بات تو صاف ہے جتنی بوری طرح اسے چاکو مارا ہے جس نے بھی چاکو مارا ہے وہ اس سے بہت نفرت کرتا ہے ایڈیس کلیک کرو اور باڈی کو پوست مارڈم کے لئے بھیجو اوکے سر سر پوست مارڈم ریپورٹ کی مطابق سر پوست مارڈم ریپورٹ کی مطابق سر پوست مارڈم ریپورٹ کی مطابق الکا کا قتل دوپیر بارہ سے ایک بچے کے بیچ میں ہوا جب وہ اپنے کھیت پر گئی تھی اور جس چاکو سے اس کا قتل ہوا وہ چاکو لگ بگ باڈی سے پچاس میٹر دوری پر ملا لیکن اس چاکو پر کسی کے بھی اونگلیوں کے نشان نہیں ملے اس کا مطلب ہے کہ جو مارنے کے لئے آیا تو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا منے الکا اپنی پروپرٹی ٹرسٹ کے نام کرنے کے لئے وصیت بنانے والی تھی اس وصیت سے کس کس کو نقصان ہو سکتا تھا سر اشو کالندی پرکاج کعویتا بیبہ آنیشا انفیکٹ سب کو ہی نقصان ہو لنے والا تھے کل میں بارہ سے ایک بجے کے بیج گھر میں ہی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لئے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی سر مجھے ایک ضروری کام تھا اس لئے کل میں فیکٹری میں ہی تھا میں بھی اپنے کمرے میں ہی تھی سر سب لوگ اپنے کمرے میں تھے گھر میں کچھ کام نہیں تھا تو میں گھر میں مندر کی سفائی کر رہی تھی مانے اگر سب کے سب گھر میں تھے تو پھر الکا کو مارا کس تھا ایک کام کرو سب کی موبائل لوکیشن نکالو پتہ چل جائے کون کتنا سچ بول رہا اور کتنا جھوٹ سر موبائل لوکیشن ریپورٹ کی مطابق جس وقت الکا کا قتل ہوا اس وقت بیبہ گھر پر نہیں بلکہ جہاں الکا کا قتل ہوا اسی جگہ کے آس پاس سی ہم نے وہاں جا کر پوچھتا کی تو وہاں کے لوگوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ اسی وہاں دیکھا گیا تھا بلکہ سچ بلکہ سچ بلکہ سچ بلکہ سچ بلکہ سچ بلکہ سچ میں گئی تھی وہاں پر اپنی برزی سے نہیں نشانے ملایا تھا مجھے وہاں پر یہ اے بول کے کہ بابا بلا رہے پر اس نے چون بولا تھا تونی اب تک تو بہت عائش کر لیا اب جب میری باری آئی ست پکڑ کے بیٹی ہوئی ہے تونہ زبردستی گلے پڑ رہی ہے میں گلے پڑ رہی ہوں جا کیوں نہیں رہی شادی کر کے اور تیری وجہ سے کھاکی ساری پاپاٹی ٹرس والا کو دے رہی ہے اوہ تو یہی ترہ اصلی سنسکاری چہرہ نہیں جاؤں گے کہیں نہیں جاؤں گے اور اگر کھیں چھلی بھی گئی نا تو سب کچھ میرا ہی دائے گا تو اپنا رسطہ ناپ لے دیکھ کسی اور کو جتنے دن رہنا ہے رے ورنہ تھکے مار کے گھر سے بھارا نکالوں گی اونس گھر دے میں کہیں نہیں جا رہی ہوں اور تیرا جینہ حرام کر کے میں ہی رہوں گی جا رہی ہوں میں تیری خلاف سب کو بھڑکانے جا رہی ہوں جا جا شاک سے جا سر ہمارا جگڑا ہوا تھا پتھ جگڑے کے بعد میں گھر چلی گئی تھی ویبہ وہیں پر اکی ہوئی تھی ویبہ نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی اور ہم پروپرٹی کے لئے دکھی ہونا بند کر کہ کاکی اسے ٹرسٹ میں دے دیں گی کیونکہ ایسا میں ہونہ ہی نہیں دوں گی پروپرٹی ہاتھ سے جائے ایسی نوبت میں آنے ہی نہیں دوں گی اور اگر آئی نا تو کاکی کو ہی زنیا سے چلتا کر دوں گی سر میں نے بہت گریب ہی دیکھی ہے مجھے مہر نہیں چاہیے مجھے تو بس کاکی کی گھر میں ان لوگ کے بیچ تھوڑی سی جگہ چاہیے تھی پر ویبا کے بہت بڑے بڑے سپنے ہیں حمیر پتی پیسہ جائے داد اس کو سب کچھ ایک ساتھ چاہیے اور وہ اس کے لئے کسی کو مار بھی سکتی ہے شاید اسی نکاکی کو اگر ویبا نے ہی ساری پلاننگ کی تھی تو تم نے اسے الکا کی قتل کی جگہ پہ کیوں بلایا تھا سر میں نے اس کو وہاں بات کرنے کے لئے بلایا تھا بات کرنے کے بعد میں وہاں سے چلی گئی تھی مجھے کیا پتا تھا کی الکا کھا کی وہاں پہ آنے والی ہے مانے یہ کیس اتنا سیرہ ہے نہیں جتنا دیکھتا ہے یہ دونوں بہنے ایک دوسروں کو پھزانے کی کوشش کر رہی ہیں اور پولیس کو گھمراہ کرنے کی موسیقی 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 میں نے آپ کو یہ کام کیا اب آپ کو میرا کام کرنا ہوں آپ کو پولیس کو بتانا ہوگا آپ کو شک ہے کہ علکہ کانکے کا خون نشان کیا میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا ویبا وہ تیرے بہن ہے بھانجی ہے وہ میری میں اسے کیسے کی سکتا ہوں بککہ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا بتانا چاہتے سر مجھے شک ہے کہ نشان نے علکہ کا خون کیا ہے ککا یہ کیا بول رہے ہیں سپرہ ککا پاٹی دو بڑھ ککا پھین آپ صحیح بولیں پھین ککا اپنے رہو بیدہ پھر ایکشلن نشان چاہتے تھے کہ ہم اسے گود لے لیں پر علکہ نے ساکھ منہ کر دیا تھا اور اس رات جب یہ کیا بتانا چاہتے تھے کچھ کچھ کھایا ہے نہیں ہے کھا لیجے بچپن سے ہی نا میرا سپنا تھا کہ میں آپ لوگ کی سیوا کروں کاکی مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے اگر آپ مجھے اوفیشلی گود لے لے تو کاکی آپ سن رہی ہیں نا کاکی سیوا کے نام پہ اپنا انہوں سیدھا کرنا چاہتی ہے تو نکل یہاں سے تیری بین نے میری بچی کو کھا لیا اب کیا تجھے اپنے سیر پہ نچاؤں میں تیری اوقات پتھا نہیں ہے کیا مجھے آج تک کتنے گودی میں بیٹھی ہے تو دو ٹکے میں بکھنے والی نکل یہاں سے نکل کیا کہا آپ نے دور رہنا دور رہنا میرے سے دو ٹکے کی آرات نیشا دور رہنا میرے سے دو ٹکے والی نیشا میری اوقات دیکھنا دور رہنا میں کہہ رہیوں دور رہنا نیشا کیا کر رہی ہو نکھا دو اسے پاہر نکل یہاں سے پڑے داؤ سیلا میری بھگوان کائسے اتنے دن شریف ہونے کا ناٹک کریی تھی ہے لڑکی تیرے دونوں بیٹیوں نے بھاو کا جنا حرام کیا کالی نیتو چوپائٹ تم سب لالچیو لالچی کارکا سل بھولی ہے پلیز میرے سے کچھ نہیں گیا ہے کارکا میرے بھولی سے کارکا میں بھولی سے نیشا میرے بھولی سے نیشا نیشا تمہارے کہنے پر میں نے پولیس سے جھوٹ بولایا مجھے مالو میں نیشا نے نیشا کو نہیں مارا کیونکہ جب نیشا نیشا گھر پر ہی تھی مجھے بھی پتا ہے اس نے نہیں مارا پھر اگر آپ نے کسی کو سچ پتایا تو پھر میں دنیا کو وہ پتاؤں گے جو کسی کو نہیں پتا اور پھر یہ لوگ اور پوری بیرادری اپنے مو پر دھوکے گی گا 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 سسسسا صوری بیو گھر گھری صوری ببی بیوی کو میری ضرورت ہی تو مجھے لے کر آگئے پھر جب چکھا آئی تو مجھے کچرے میں پھیک دیا ہمیشہ یوز کیا میرا اب میری باری ہے اب میں آپ کو اور اس گھر کو اپنے مرزی سے چلا آگئے دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے کہیں ایسا تو نہیں کہ الکا کو تم نے مارا ہے کاش میں مار پاتی پر مجھے اس پولیس کے ڈنگڈے ہی نہیں کھانے اس لیے جو کچھ بھی ہوگا میں دوسروں کے آگے کروں پھر چاہیو میرا سا کے ہوں اے سوتے سر ہاں میں نے چاہ کو اٹھایا تھا پر سر میں نے کسی کو مارا نہیں ہے سر میں سچ بول رہی ہوں میں نے کسی کو نہیں مارا سر ایک انفرمیشن ہاتھ لگے بولو کیا؟ سر پندرہ مارج کو بارہ بجے اشو کے دوسرے موبیل کا لوکیشن بھی وہی آ رہا ہے جہاں آلکا کا کھون ہوا اشو کیا دھا بے ہاں اندر ہے دو گھنڈے سر فارن سے کھلا بے لے لے بلو ہو سر ساون پھورے آفیس کی تلاشی لوں ہو کیا سر مانے یہ ہو کیا رہا ہے اگر شکھا اور الکا کو آشوک نے مارا ہے تو آشوک کو کس نے مارا ہے اس کا مطلب بھی کہ صرف یہ انبال نہیں ہے کوئی اور بھی ہے سویدر کون کون دھا ہے یہاں سر یہاں مہیا اور آشوک سر تھے گھر میں موت ہونے سے فیکٹری بند ہے سر اور یہاں کوئی کامگار بھی نہیں آتا ہاں سر لیکن ویوا میڈم آئی تھی آشوک جس نے اپنے دوسرے موبائل فون کے بارے میں پولس سے چھپایا تھا اور جس پر پولس کو سب سے زیادہ شک تھا کہ اس نے ہی الکا اور شکھا کا قتل کیا ہوگا وہ خود بھیانک موت مارا جا چکا تھا لیکن اگر آشوک نے قتل کیے تھے تو پھر آشوک کا قتل کس نے کیا اور کیوں ویبا ایک بار پھر سے شک کے گھیرے میں تھی آشوک کی موت کے بعد ویبا پرطاعت کی جائیدات کی پہلی دعوے دار تھی ہاں سر میں گئی تھی اس سے ملنے کیونکہ ان سب لوگوں میں ایک وہی تھا جو اماندار اور میند دی تھا اپنی میند کا حصہ لے کر بزنس کرنا چاہتا تھا پر جب کھاکی نے ساری پروپٹی ٹرس کے ڈاب کرنے کی بات کی تو وہ ٹوٹ گیا تھا میں اسے یہ سب جانے کیلئے گئی تھی کہ کئی وہ کوئی گلت قدم نہ اٹھا لے پر اس نے بتایا کہ وہ گلت کام کر چک ہے کونسا گلت کام میں نے اسے بہت پوچھا پر اس نے نہیں بتایا کہ اس نے کیا کیا تو میں نے بھی زیادہ سوڑ نہیں ڈالا سوچا جب موٹھی کو گا تب پوچھ لوں گی سر ہو ستا ہے اشوک نے بیبا کے ساتھ جو گلت کام کی بات کی وہ گلت کام یعنی الکا کا قتل ہو اور شکھا کا بھی مانے اگر اس بات کو مان بھی لے تب بھی کوئی اور شخص ہے جو اس کیس میں انبولڈ ہے جس نے اشوک کو مارا وہ دوسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے بیبا بھی اشوک کے دوسرے نمبر کے کال ریکارڈ چیک کرو اور ایک ایک نمبر پتا کرو کہ کس کا ہے سر اشوک کے دوسرے موبائل کے کال ریکارڈ سے ایک نمبر ملا ہے جس پر پچھلے کچھ دنوں سے اشوک نے کافی بار بات کی ہے لیکن یہ نمبر ابھی بند آ رہا ہے کس کے نام سے ریسٹرڈ ہے نمبر سر کوئی نیتین دورندر ہے ہریپور کا ایڈریس ہے ہریپور لیڈ بل کے شاہر سر یہ دوکمنٹ میں نے دے دے پر یہ نمبر میں نے یوز کرتا سر مطلب یہ نمبر میں نے اپنے دوست کو لے کے دیا تھا اس کے دوکمنٹ پورے نہیں تھے اس لئے میرے دوکمنٹ پر اس کو نمبر دے دیا کس دوست کو ساری زندگی گریبی میں اکڑ گئی سوچھا بچوں کا بھلا ہو جائے گا لیکن اس دن جو الکا ویبا کے بالوں کو کھیچ کر لے آ رہی تھی تب نہ پریشان کریں گے ہم لوگوں کو سوڑ میں تجاز نہیں چھوڑ گی چھوڑ جہاں بیٹی کو ایسا مارتا ہی گیا تب میں نے تھان لی جس سیکہ کی وجہ سے میری ویبا کے یہ حالت ہوئی ہے اسے اسے میں زلہ نہیں چھوڑوں گا پھر شیخہ کے مرنے کے پاس الکا اور پرطا کے پاس تو سوڑا کوئی بیبا کے سوڑا ہی چاہرہ ہی نہیں ہے نہیں جا سوڑا کو مار کر مجھے لگا اب میرے بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن وہ اشک خود کو بھاری سمجھ رہا تھا دیکھ اشک بیبا کو الکا نے خود ہو کر بوجھ لیا تھا پھر بھی اس کی یہ حالت ہوئی اب تو سوچ تجھے کیا ملے گا وہ ایک پیسہ سندھا تولاتی دینار نائیں گے ہاں لیکن اگر الکا مر جاتی ہے تو وہ ہی جائدہ تم دونوں میں آدھی آدھی پڑ جائیں گے مہمہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں شوک میں صحیح بات کر رہا ہوں سب تو پھر جائدہ دان میں ہی جانے والی ہیں میری بات اشک کے سمجھ میں آگئی اور اس نے الکا کو مار دیا اور سب فیل میں نے اشک کو بھی مار دیا میں نہیں چاہتا تھا میری بچیاں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے کسی کے موت آکے کسی کی موت آج پر ہے میں نہیں چاہتا تھا سوپیہ یہ سب پر ان کے لئے گیا بیٹیوں کو اتنی فکر تھی نا تو اسے کما کے کھلا تھا لوٹ کر یا جرم کر کے نہیں پرکاش کو اشوک اور شکہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا گیا انسان کا سوارتھی اور لالچی ہونا جرم کی سب سے پہلی سیڑھی ہے اور یہاں یہ کہانی شروع ہوئی پرطاپ اور الکا کے مطلبی ہونے سے اور انت ہوا پرکاش کے کامچور اور کمزور انسان ہونے پر جس نے سمجھداری اور محنت کی بجائے جرم کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور ان کی غلطیوں کی سزا بھکتی ان کے بچوں نے کئی بار ہم زندگی میں جو فیصلے لیتے ہیں انہیں ہم ٹھیک سے نبھا نہیں پاتے ہیں جان بوجھ کر اس کی ذمہ داری سے مو موڑ لیتے ہیں اور ایسا کر کے ہم کئی بار جرم کو دعوت دیتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی فیصلے لیں انہیں سوچ سمجھ کر لیں اور انہیں پوری ذمہ داری سے نبھائیں اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شون نشونیا سبک ایک کو سیخ ہم سب کو جے موسیقی